ایک تو میں منسیرانی راہ مولا کیلئے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں جن میں صرف فرست نسیم صحیفی صاحب مدیر الفضل ہیں پھر آرہ صحف اللہ صاحب ہیں نظر محمدین صاحب ناز چواری بحمد جبرہیم صاحب اور قاضی ملیر عمد صاحب ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی زندگی مسلسل ایک قسم کے دوبھر کر دی گئی ہے اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں مسلسل ان کے اوپر ہر قسم کی الزام تراشیہ کر کے ان کو عدالتوں کے سامنے حاضر ہونا پڑتا رہا ہے سب سے زیادہ اس قاضی ملیر عمد صاحب نے مشکل کی زندگی بسر کی ہے ان کے وہ تو اتنا مقدمات ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر گرنے نہیں جا سکتے اور کبھی کہیں پیشی کبھی کہیں پیشی پھر ہر جگہ مولیوں کا جمگھٹ گندی گالیاں اور بدلی لقصانات کی دھمکیاں اور حلہ کر کے بعض دفعہ اسیروں پر ان کو جو زدو کوپ کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جاتا رہا تو یہ جو دور ہے یہ اپنے اس مقام کی طرف چل رہا ہے جو خدا کی تقدیر میں بالاخر انشاءاللہ جماعت کی آخری فتح کا مقام ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں لیکن ان بھائیوں کی تکلیفوں کا دل پہ بہت گہرا اثر ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صبر کے ساتھ اس مسائب کے دور کو بزاش کرنے کی توفیق خدا فرمائے جو جج صاحب یہ فیصلہ دینے والے ہیں ان کے متعلق گلشتہ تمام اطلاعات تو یہی تھیں کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے والے ہیں اور پہلے کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی جس طرح اس عدارت کی کروائی جاری رہی ہمارے وقالاء کی اطلاع ہے کہ اس سے صاف نظر آتا تھا کہ انصاف سے فیصلہ ہوگا اور جج صاحب کے جو تفسیر تھے وہ یہی امیدیں بدھا رہے تھے پھر آخری وقت میں آ کر فیصلے میں کچھ تاخیر کی گئی اور جج صاحب کہیں تشریف لے گئے اپنے آرام کے کمرے میں یا جہاں بھی اور جب آئے ہیں تو اس وقت ان کا نزاج برکل بدل چکا تھا ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے مگر عالم الغعب والشہادہ وہ خدا ضرور جانتا ہے میں اس پر کچھ تفسیر نہیں کرنا چاہتا نہ اسے فرق پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ آقم الحاکمین ہے اسی کے ہاں سارے خزیر لوٹائے جائیں گے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے تو بہرحال یہ تقدیر شر جو دکھائی دے رہی ہے لازم ان اس میں سے تقدیر خیر پھوٹے گی اس یقین پر قائم رہیں اور آخرت کے یقین کے یہ بھی معنی ہیں کہ انجام کار مومن لازم ان کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ان مظلوموں کو حمد کے ساتھ اپنے بڑھاپے اور کمزوریوں کے باوجود کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس ابتلا کے وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس امن میں جب بھی اس کی تفاصیل معلوم ہوئیں اور فیصلے کی تفاصیل بھی اور جو بارہا مقدمے قائم کی گئے ہیں آخر کیا جرم انہوں نے کیا تھے وہ ساری دنیا میں انشاءاللہ مشتہر کر دیا جائیں گے ہم نے اشتجاج تو خدا کے حضور پیش کرنا ہے لیکن دنیا کو ساتھ ساتھ یہ بتانا ضرور ہے کہ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی سعید فطرتیں ہدایت پا جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ جو دستور غیروں کا ہے وہ وہ نہیں ہے جو انبیاء کا ہوا کرتا تھا یقیناً وہ نہیں ہے جو حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا دستور تھا بلکہ ان کا دستور ہے جو آپ پر ظلم کیا کرتے تھے کلمہ کبھی بھی حضرت محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا پیروں کو پہنچاتا تھا آپ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی عبادت سن انجام دینا کبھی کسی کے لیے تکلیف کا مجیب نہیں بنتا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تو جب ان کی جرائم کی فیرست جن کو یہ جرائم کہتے ہیں دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی پس اس کی تیاری کریں تمام ممالک میں عدلیہ ہے اس کو بھی پوری طرح آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور جو صحفت کی دنیا ہے اسے بھی پوری طرح شناس کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر اپنی برادری کے طور پر یعنی صحفت کے دائرے میں اپنی برادری کے طور پر وہ سمجھیں کہ حد سے زیادہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی آواز اٹھائیں گے آواز تو وہی سنی جائے گی جو خدا کے ہاں فیصلہ پا جائے گی مگر دنیا کی کوششیں بہت ہم پر فرض ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہمت اور صبر کے ساتھ درست اور صحیح کاروائی کر سکیں جو اس کی نظر میں مخبول ہو آگے